جس کی خبر دینا چاہتے تھے اور وہاں پر کیا رکھ دیں ضمیر رکھ دیں اور یہ ضمیر کس کو لوٹے گی پھر اللہزی کو اور یہ جو اسم جس کو آپ نے ہٹایا ہے اور جس کی جبہ ضمیر رکھی ہے اس اسم کو اٹھا کر کیا بنا دیں خبر بنا دیں تو اس طرح تو ضربتو زیدن کے ذریعے خبر دیں گے تو کہ ضربت کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے اللہزی ضربتو زیدن اسی طرح علف اور لام کے اندر بھی ہے لیکن علف اور لام کے اندر آپ کیا اسم علف لام کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں تو فیل اس کی ذریعہ شرط یہ ہے کہ جملہ کر لیا ہو مالانا جملہ اسمیاں نہ ہو اس لئے کہ جو ہم نے بنانا ہے اسم فائل کو یا جبکہ فیل معروف کو اور اسم مقبول کو بنانا ہے جبکہ فیل مجھول ہو تو فیل ہمیں چاہیے اس کے لئے جملہ ہو جملہ فیلیا ہو مالانا اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی متعذر ہو جائے تو اخبار بھی متعذر ہے ممکن نہیں مالانا کیا تین کام تھے ایک اللہ دی کو جملہ کے شروع میں ثانی اس کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنی ہے تیسرا کام کیا تھا خبر کے جائے دینوں میں سے کوئی ایک بھی عمر پورا نہ ہوا تو پھر خبر دینا صحیح نہیں ممکن نہ رہے گا اسی لئے ضمیر شان کے اندر اللہ زی کے ساتھ ضمیر شان سے خبر دینا صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح کیونکہ ضمیر شان کہاں آجائے گی جملے کے بعد جملے کے بعد جانا پڑے گی آخر میں اور ضمیر شان تو کیا ہوتی ہے ہمیں سے جملے سے اسی طرح موصوف کو بھی کب جبکہ وہ بغیر صفت کے ہو اسی طرح صفت کے بھی جبکہ وہ بغیر ہاں دونوں اکٹھے ہوں پھر ان کی اللہ زی کے ساتھ خبر دی جا سکتی ہے صرف موصوف کی بھی خبر نہیں دے سکتی کیونکہ پھر اس صورت میں موصوف اٹھائیں گے تو ضمیر تو اپنی جگہ پاقی ہے موصوف کی جگہ کیا رکھ دیں گے ضمیر تو ضمیر کا موصوف ہونا لازم آئے گا صفت کے اندر ضمیر کا صفت ہونا لازم آئے گا مصدر عامل کو بھی نہیں اٹھا سکتے بغیر معمول کے ہاں معمول کے ساتھ اس کو اٹھا کر اس سے خبر دے سکتے ہیں معمول کے بغیر نہیں اس لئے کہ مصدر ہے عامل اگر آپ عامل کو اٹھا لیں گے تو معمول کیا ہوگا بغیر عامل کے رہ جائے گا اسی طرح حال کے ساتھ اس کے لئے کوئی بھی خبر دینا کس کے ساتھ اس میں اس میں موصول کے ساتھ درست نہیں اس لئے کہ حال کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنا پڑے گی اور حال تو وہ ضمیر حال بن جائے گی حالانکہ ضمیر کبھی حال نہیں بن سکتی اسی طرح وہ ضمیر جس کا مستحق غیر تھا غیر کو لوٹ رہی تھی وہ ضمیر جو مستحق تھی غیر کی اس کو بھی اٹھا کر اس کی جگہ یہ دوسری اللہ ذی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہ جو ضمیر تھی یہ تو عائد تھی کسی اور کے لئے اور جب اس ضمیر کو اٹھا کر آپ اس میں موصول کا عائد اس کی جگہ رکھ دیں گے تو پہلا اسم کیا ہوا بغیر عائد کے مثلا زیدن ضربتو ہو زیدن فیل ہے زیدن اسم مبتدا ہے اور ضربتو ہو پورا جملہ اس کی خبر ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی جملہ خبر واقع ہو اس کو جوڑنے کے لئے کیا چاہیے عائد چاہیے تو ضربتو ہو کے اندر یہ جو حاض امیر ہے یہ کیا ہے عائد ہے جو زید کو لوٹ رہی ہے اب اس حاض امیر کے لئے کہ آپ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ اللہ ذی کے ساتھ تو اس حاض امیر کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنے پڑے گی جملے کے شروع میں اللہ ذی لے آئیں گے اللہ ذی زیدن ضربتو ہو اور ہاں امیر اٹھا کر اس کی جگہ کونسی زمیر رکھیں گے دوسری زمیر رکھیں گے جو کس کو لوٹے گی محصول کو تو بھئی محصول کا عائد تو آ گیا لیکن وہ دوسرے حسم کا عائد تو کدھر گیا ختم ہو گیا اور بغیر عائد کے تو اس کا وہ درست بات نہیں بند تھی بھئی وہاں جوڑ نہیں رہتا اسی طرح وہ حسان جو غیر کی زمیر پر مشتمل ہو مولانا اس کی بھی اللہ زی کے ساتھ خبر دینا صحیح اس لئے کہ جب وہ حسم جو غیر کی زمیر پر مشتمل تھا اس میں بھی زمیر عائد تھی جب اس حسم کو آپ ہٹا دیں گے زمیر سمیت تو پہلے عائد ختم ہو جائے گا تو لہٰذا وہ بھی صحیح بغیر عائد کے رہ جائے گا صحیح نہیں اس کے بعد صاحبے کافیہ نے آپ کو ماں من آئین وغیرہ کی قسمیں بتلائیں تھی بھئی ماں اسمیہ بتایا ہے کہ ماں اسمیہ جو ہے یہ موصولہ بھی آتا ہے اسی طرح یہ استفامیہ بھی آتا ہے شرطیہ بھی آتا ہے موصوفہ بھی آتا ہے تامہ بھی آتا ہے اور صفت بھی کبھی کبھار مالانا ماں موصولہ ہوگا ماں معرفہ ہوگا معرفہ کبھی ماں استفامیہ ہوگا مالانا نکرا ہوگا بھئی کبھی شرطیہ ہوگا مالانا یہ بھی کیا ہوگا معرفہ ہوگا معرفہ معصوفہ تو ہے ہی نکرہ تاما بمانے شئے ان کے وہ بھی کیا ہے نکرہ ہاں اندل باز اش شئے ان کے معنی میں ہے تو پھر کیا ہے معرفہ اور کبھی یہ صفت بنتا ہے اور صفت بھی کس کی بنتا ہے نکرہ کی بنتا ہے معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے دیکھو زربن معصوف ما صفت تو یہ زربن کیا ہے نکرہ ما بھی کیا ہوا نکرہ ہوا شرطیہ بھی نکرہ ہی ہوگا سمجھ میں آیا ومن کذالک اسی طرح من بھی ہے معلوم یہ بھی محصولہ بھی آتا ہے عضو العقول کے لئے استخامیہ بھی آتا ہے شرطیہ بھی آتا ہے اور محصوفہ بھی آتا ہے اللہ فتامتی و صفہ مگر تاما نہیں آتا بمانے شئے ان کے اش شئے ان کے نہیں آتا اور اسی طرح صفت بھی نہیں آتا اس کے بعد ایون اور ایتن کے بارے میں بتلایا بھئی یہ بھی من کی طرح ہے یعنی یہ بھی محصولہ بھی آتا ہے استخامیہ بھی شرطیہ بھی اور درکیز کے اعتبار سے کبھی محصوف بنیں گے سمجھ میں آیا بھئی لیکن یہ بھی تاما اور صفت نہیں آتے اور اسمائے محصولہ میں سے صرف یہی ہیں یہ ایون اور ایتن جو محارب ہیں اور میں نے بتلایا تھے ان کی چار حالتیں ہیں چار حالتوں میں سے تین میں محارب ہیں اور ایک حالت میں کیا ہے چار حالتیں کیا تھیں یہ ان کا مذافلے موجود ہوگا یا موجود نہیں ہوگا اگر مذافلے موجود ہے تو بھی دو صورتیں موجود نہیں تو بھی موجود اگر مذافلے موجود ہے تو صدرے صلح ذکر ہوگا یا صدرے صلح ذکر بھئی صلح آ رہا ہے صلح کے اندر کیا چاہیے ایک مصنع دلے چاہیے ایک مصنع چاہیے تو وہ مصنع دلے ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ صلح کیا ہوتا ہے ہمیشہ جملہ جملے کے دو جوز ہوتے ہیں ایک مصنع دلے اور ایک مصنع ایک مفتدہ اور ایک حبر کبر تو صدر سلح جب ذکر نہ ہو ان کا مالانہ تو اضافت کے ساتھ ہو اور صدر سلح ذکر نہ ہو تو پھر کیا ہوں گے مبنی ہوگا باقی تین صورتوں میں مورب ہوگا وفی مازا سناتا وجہانی مازا سناتا کے اندر دو وجہیں ہیں دو صورتیں ہیں احدہما مللدی ایک صورت کیا ہے بھئی عربی میں کہتے ہیں مازا سناتا آپ نے کیا کیا اب اس کی ترقیب کیا ہے اس کا جواب کیسے دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی دو ترقیبیں ہیں یہاں ایک تو ہے مازا کے اندر جو ذا ہے یہ بمانے اس میں محصول ہے بمانے اللہ زی کے ہے مالانہ اللہ زی کے مانے دیکھا وہ اس نسمہ محصولہ جنہوں نے آپ کو انہوں نے گنوائے تھے وہاں کیا تھا وزا بادمال الاستفامی وہ زا جو ما استفامیاں کے بعد ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اس میں محصول تو یہ اس میں محصول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے تو ترقیبیوں ہوگی ماللزی سناتا ما استفامیاں مقتداء اللہ زی اس میں محصول سناتا سناتا حول مرجع زمیر کے عائد محضوف ہے تو سیل اپنے فائد اور محفول سے مل کر جملہ پیلیا ہو کر اللہ زی کا صلح محصول صلح مل کر خبر مقتداء خبر مل کر جملہ اسمیاں ملکائیا ہوا یہ سوال ہے سمجھ میں آیا تو زا کو کس معنی میں ہم لے سکتے ہیں اللہ زی کے معنی میں اچھا تو یہ ترقیب کیا ہوئی کیا چیز ہے اللہ زی سناتا جو تُو نے کی آپ جواب میں کہیں گے الکرام الکرام اصل میں یہ کیا تھا الکرام وہ چیز وہ کام جو میں نے کیا وہ کیا تھا اکرام تھا تو کہتے ہیں وَجَوَابُهُ رَفْحُن اس کا جواب کیا آئے گا رَفْحَا یعنی مَرْفُو آئے گا مَعْلَانَا مَرْفُو آئے گا اس کا جواب میں نے بتلا دی ترقیب پھر کس نے پوچھا حضرت سناتا ترقیب میں کیا کہیں گے الکرام یا الکرام الکرام کہیں گے اور یہ الکرام کیا ہے خبر ہے مفتدہ محضوب کی مفتدہ محضوب کیا ہے الَّذِي سَنَعْتُهُ مَوْتُو سِنَعْتُهُ مِلْكَرْ مُفتدہ الکرام اس کے خبر الَّذِي سَنَعْتُهُ الْکرام سمجھ میں آیا بھئی وَالْآخر اسی ترقیب اس کے اندر یہ ہے مولانا اَيُّ شَئِن مَعْضَا کس کے معنی میں ہے جائز میں محصول نہیں بناتے ہیں ہم پورے مَعْضَا سے کس معنی میں کر لیتے ہیں اَيُّ شَئِن تو معنی ہوگا مَعْضَ سَنَعْتَ دراصل یہ ہے سَنَعْتَ مَعْضَ آپ نے کیا کیا سَنَعْتَ آفَائِل اور جو کام کیا وہ مَعْضَ کیا کیا وہ کیا بن رہا ہے مقبول بن رہا ہے ترقیب میں کیا بن رہا ہے مقبول تو آپ نے کام کرنے والے اور جو کام کیا وہ کیا بن جائے گا مقبول تو آپ نے کیا کیا تو یہ مقبول بن جائے گا لہٰذا ترکیب جواب میں بھی آپ نصب لے کر آئیں گے ترکیب کیا ہوگی ترکیب کیا ہوگی ترکیب کیا ہوگی آپ کو مازا بمانے ایوشین کے ہے ترکیب کیا ہوگی ترکیب کا فائل اور آل اکرامہ اس کا مفہول جیسے مازا سنعتا یہ بھی مازا بھی کیا ہے مازا کیا ہے درکیب کے مطابق مازا مفہول مقدم ہے سنعتا فیل بفائل فیل اپنے فائل اور مفہول کے سامل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہوا اور جواب بھی جب یہ سوال میں منصوب ہے تو جواب میں بھی کیا لے کر آؤ جیسے گزشتہ میں سوال کیا تھا جملہ اسمیہ تھا تو جواب بھی کیا لے کر آئے اور یہاں سوال جملہ فیلیا ہے تو جواب بھی کیا بنائیں گے جملہ فیلیا اور تو وہاں پر وہ اکرام کیا بن جائے گا پھر مفہول بنے بات سمجھ میں آئے پہلے میں رفع کیوں لائے سوال جملہ اسمیہ تو جواب بھی کیا بنائیں گے تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے دوسرے میں سوال جملہ فیلیا تو جواب بھی کیا بنائیں گے جملہ فیلیا تاکہ جواب سوال کے یہ واجب نہیں ہے مالانہ آپ بدل بھی سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بدل بھی سکتے ہیں جملہ اسمیہ سوال ہے آپ جواب میں لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہو مبنیات کی بحث چل رہی ہے مبنیات کی آج ہم مبنیات میں سے اسماء افعال کے بارے میں پڑھیں گے اسماء افعال کے بارے میں صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں اسماء افعال ما کان بی معنی الامری او الماضی اسماء افعال ما وہ اسماء ہیں ما کسے کیا مراد ہے مولانا اسماء سمجھنایا ہے تو یہ ما جو ہے بھئی اس میں موصول بھئی اور اس میں اسماء موصولہ کے مدلولات ہوتے ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کسی چیز پر بھئی تو یہ عبارت ہے کس سے اسماء سے اسماء مراد ہیں تو اسماء افعال وہ اسماء ہیں وہ ہیں جو کان بی معنی الامری او الماضی جو عمر کے معنی میں ہوں یا ماضی کے معنی میں ہوں بھئی بھئی اسماء افعال بھئی ہوتے تو اسم ہیں لیکن معنی کس کا ادا کرتے ہیں عمر کا یا ماضی کا معنی ادا کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہیں اسم لیکن معنی کس کا ادا کیا عمر یا ماضی کا بھئی نیت صاحب کافیہ مالانا انہوں نے عمر کو مقدم کیا ماضی کو مؤخر کیا اس لیے کہ اکثر افمایہ فال کس معنی میں ہیں عمر کے معنی میں ہیں اس لیے عمر کو مقدم کیا اور ماضی کے لفظ کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا بھئی مثل رویدہ زیدن ای ام ہل ہو رویدہ اس میں فیل ہے مالا رویدہ زیدن ای ام ہل زیدن یعنی زہد کو محلت دے دو رویدہ اس میں فیل ہے اسم ہے لیکن معنی کس کا ادا کر رہا ہے فیل فیل عمر یہ عمر کی مثال ہے رویدہ و معنی ام ہل ہے محلت دے دو زیدن زید کو مثل رویدہ زیدن ای ام ہل ہو یعنی اس کو محلت دے دے و حیحاتہ ذالکہ ای باعدہ یعنی دور ہوا ذالکہ فاعل ہے حیحاتہ کے لئے مارانا حیحاتہ ذالکہ وہ دور ہوا ای باعدہ ذالکہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ماضی کی مثال ہے بھئی بھئی اسماء افعال بھی مبنی ہیں بھئی کیوں مبنی ہیں وجہ یہ مولانا کہ یہ مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں بھئی تو مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہوئے بھئی آنا تو ام ہل چاہیے تھا لیکن اس کی جگہ کیا آیا رویدہ آیا اور رویدہ آیا مبنی کی جگہ پر تو اس کی جگہ پر آنا یہ بھی ایک مناسبت ہے اور آپ نے پڑھا تھا جس کی مناسبت مبنی الاصل کے ساتھ آ جائے وہ خود بھی کیا ہو جاتا ہے مبنی ہو جاتا ہے مبنی کی بحث جب آپ نے شروع کی تھی آپ نے پڑھا تھا یا نہیں مبنی کسے کہتے ہیں جس کی مناسبت ہو کس کے ساتھ مبنی الاصل تو ان کی مناسبت ہے مبنی الاصل کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ یہ ان کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں سمجھ میں آیا یہ مبالغے کا فائدہ دیتے ہیں وہی عمر ہے لیکن مبالغے کے ساتھ وہی ماضی ہے لیکن کس کے سمجھ میں آیا ہے تو اس کی جگہ پر واقع ہونا یہ بھی ایک مناسبت ہے اس لیے بھی مبنی ہیں وَفَعَالِ بِمَعْنَ الْأَمْرِ مِنَا سُلَاسِيِّ قِيَاسٌ اور وہ فعالی جو عمر کے معنی میں ہوتا ہے سُلَاسِ سے قِيَاس ہے یعنی قِيَاسی ہے سُلَاسی سے کیا ہے قِيَاسی ہے قِيَاسی ہے بھئی فعالی یہ عمر کے معنی میں آتا ہے اور سُلَاسی سے قِيَاسی ہے مولانا آپ ہی قیاس کر کے بنا سکتے ہیں سمجھ میں آیا قِيَاسی ہے عمر کے معنی میں مثلا بھئی کَنَزَالِ بَمَعْنِ اِنْزِلِ نَزَالِ فَعَالِ دیکھا نَزَالِ کا کیا وزن ہے فعالی اور یہ کس معنی میں ہے اِنْزِلِ اُتَرَاؤ نیچے اُتَرَاؤ بھئی تو اِنْزِلِ کے بجائے آپ کیا کہہ دیتے ہیں نَزَالِ اور سُلَاسی سے یہ قِيَاسی ہے مولانا آپ بھی بنا سکتے ہیں مثلا آپ نے دوسرے کو کہنا تھا اِذْرِبْ زَیْدَن زَیْد کی پٹائی کر اس کے بجائے آپ کیا کہہ دیتے ہیں زَرَابِ زَیْدَن سمجھ میں آیا آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اب وہ آپ سے بھی آپ سے یاد کر کے کیا کر سکتے ہیں اس کو اسی لئے کہا سُلَاسی سے یہ قِيَاسی ہے مولانا رُباعی سے نہیں آتا مگر نہائیت نادر یا خلیل بھئی سمجھ میں آیا سُلَاسی سے یہ قِيَاسی ہے بھئی اور قِيَاسی کے یہ سُلَاسی سے یہ معنی نہیں کہ ہر سُلَاسی سے آتا ہے لیکن اکثر سے آتا ہے بعض ایسے ہیں جن سے نہیں بھی آتا لیکن اکثر سے آتا ہے آپ اکثر سُلَاسی سے کیا بنا سکتے ہیں امر کے امر کی جگہ فعالی وزن بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں بھئی یہاں تک بہت سمجھ میں آئی بھئی آسان باتیں اس میں فیل کی بہت ختم ہوئی مولانا صاحبِ کافیہ نے بس یہی تک اس میں فیل کی بہت ذکر کی ہے آگے جو بات ذکر کرنے لگے ہیں وہ اس میں فیل کی نہیں ہے وہ فعالی وزن کے بارے میں ہے چونکہ اس میں فیل کی بہت شروع کی ہے انہوں نے اور اس میں فیل جو ہے وہ فعالی وزن سلاسی سے قیاسی آتا ہے فعالی وزن پر ذرابی نزالی بغیرہ یہ کیا ہیں اس میں فیل ہیں تو فعالی وزن آگیا بھئی کہ یہ اس میں فیل میں یہ وزن آتا ہے تو اب اسی فعالی وزن کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَفَعَالِ مَسْتَرًا مَعْرِ فَتْن ذرابی کہ وہ فعالی فعالی وزن اس حال میں کہ مَسْتَرًا مَعْرِ فَتْن کہ وہ کیا ہو مَسْتَرْ ہو اور مَسْتَرْ بھی کون سا ہو مَعْرِ فَا ہو کا فجاری جیسے کیا ہے فجاری بھئی اس وزن پر بھئی اب اس وزن کی بات کرنے لگے اس فعالی وزن پر کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ فعالی اس حال میں کہ وہ مصدر ہو اور مصدر بھی کیسا مارفہ ہو کہ فجاری دیکھا فجاری کس وزن پر ہے فعالی اور یہ بمانے ہیں مولانا الفجور کے فجور کیا ہے مصدر اور میں نے یہ نہیں کہا کہ فجاری بمانے فجور کے ہے بلکہ میں نے کیا کہا فجاری بمانے الفجور کے ہے یعنی مصدر مارفہ کے معنی میں ہے اسی طرح وہ فعالی صفاتا اس حال میں کہ وہ کیا ہو صفت ہو مثل یا فساقی جیسے کہ یا فساقی مبنی یہ فعالی بھی کیا ہیں مبنی ہیں وہ فعالی جو مصدر مارفہ ہو جیسے فجاری اور وہ فعالی جستیفت ہو مولانا جیسے یا فساقی یہ دونوں بھی کیا ہیں مبنی ہیں دیکھا فعالی وزن کی اب بات شروع کر دی انہوں نے تو اس وزن پر مصدر مارفہ بھی آتے ہیں اور صفت بھی آتی ہے یا فساقی یا فساقی وہ معنی ہے یا فاسقتو یا فاسقتو سمجھ میں آیا تو اس کی جگہ کیا کہہ دیتے ہیں یا فساقی اور دونوں مبنی ہیں مولانا فجاری یہ اسی طرح استعمال ہوگا سمجھ میں آیا مبنی مبنی آلل کسرہ ہی استعمال ہوگا فساقی یہ بھی اسی طرح مبنی آلل کسرہ ہی استعمال ہوگا مولانا اگر اس کی جگہ دوسری صفت ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں یا فاسقتو کسی عورت کو کسی نے آواز دی اے فاسقہ عورت یا فاسقتو اس کے بجائے تو یہ تو ہے کیا مبنی آلل زم لیکن اگر اسی سے کیا آتا ہے صفت کے معنی میں اسی سے صفت بنا لیتے ہیں فعالی وزن پر یا فتفاقی کہتے ہیں تو وہ مبنی ہوگا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی اچھا کہتے ہیں یہ فعالی جو مصدر ہو اس حال میں کہ مصدر ہو اور اس حال میں کہ صفت ہو مبنی یعنی یہ مبنی ہے کیوں مبنی کیوں ہے آگئی علت ذکر کر رہے ہیں لی مشابہتی لہو عدل وزیناتن بوجہ اس کے مشابہ ہونے کے لہو کس کے ساتھ وہ فعالی جو بمانے عمر کے تھا بھئی وہ فعالی کیا تھا بھئی وہ فعالی اس میں فعل میں آیا تھا وہ کیا تھا مبنی تو یہ بھی ان کی بھی مشابہت ہے اس فعالی کے ساتھ جو بمانے عمر کے ہے کس اعتبار سے مشابہت ہے کہتے ہیں عدلہ وزیناتن عدل کے اعتبار سے بھی اور وزن کے بھی بھئی اس کا بھی کیا وزن تھا فالی تو اس کا بھی کیا وزن ہے تو وزن کے اعتباد سے مشابہت ہے نیز عدل کے اعتباد سے بھی مشابہت ہے جیسے اس میں عدل ہوا مولانا نزالی کس معدول ہے انزل سے ذرابی کس معدول ہے جیسے اس میں عدل تھا ان کے اندر بھی عدل ہے مولانا فجاری کس معدول ہے الفجور سے اور فساقی کس سے معدول ہے فساقی یا فساقی ہے تو وہ فاسقی یا فاسقتو سے فساقی فاسقتو سے معدول ہوا معنی تو مشابہت ہے ان کی اس فعالی کے ساتھ جو عمر حاضر کے معنی میں ہے بوجہ عدل کے اور وزن کی وجہ سے وفعالی علمن للآیانی اور فعالی اس حال میں کہ وہ علم ہو اور فعالی اس حال میں کہ وہ علم ہو للآیانی کس کے لئے آعیان کے لئے ذات کے لئے معلہ نا ذات کے لئے آعیان کے ذریعے کس کو نکال علم بھئی جب علم کہا یہ تیسرا بتلا رہے ہیں فعالی وہ ہے جو علم آتا ہے اور علم بھی کس کے لئے ہوتا ہے للآیانی کس کے لئے ذات کے لئے مؤنساً اور اس حال میں کہ وہ ذات بھی کیا ہوتی ہے مؤنس یاد رکھو یہ فعالی مؤنس ذاتوں کے لئے علم کے طور پر بھی آتا ہے آگے خود مثال دے رہے ہیں قطامی و غلابی جیسے قطامی عورت قطامی یہ بھی عورت کا نام ہے غلابی یہ بھی کس کا نام ہے عورت کا نام ہے تو دیکھو علم ہے ذات کے لئے ہے اور کیا ہے کیسی ذات ہے وہ مؤنس ہے سمجھ میں آیا بھئی مؤنس ذات کے لئے عالم ہے بھئی بھئی حالہ من کے کہا صاحب کافیہ نے اس کے ذریعے کس کو نکال دیا وہ فعالی جو صفت تھا پیچھے کیا ذکر کیا تھا ایک فعالی کیا تھا مصدر معرفہ اور ایک فعالی کیا ہے صفت ہے تو جب عالمان کہا تو صفت والا فعالی خارج ہوا اور پھر جب آعیان کی قید لگائی کہ ذات کا نام ہو تو وہ مصدر تو وہ فعالی کیا ہوا اس سے اس لئے کہ مصدر ذات نہیں ہوتی بلکہ مصدر تو کیا ہے ایک معنی ہے مصدر کیا ہے آئین سے مراد وہ ہے جس کا خارج میں الگ وجود ہو مصدر کا کوئی الگ خارج میں وجود ہے مصدر خارج میں دکھائی نہیں دیتا ملانہ سمجھ میں آیا بھئی خارج میں کبھی آپ کو مصدر نظر نہیں آئے گا بھئی سمجھ میں ہے جیسے مصدر ہے دوڑنا دوڑنا آپ کو خارج میں کبھی دوڑنا دکھائی نہیں دے گا آپ کہیں گے ہمیں تو دکھائی دیتا ہے دوڑنا بھئی یہ دوڑنا یہ مصدر نہیں دکھائی دیتا آپ کو یہ حاصل بالمصدر ہے یعنی مصدر سے جو حیعت حاصل ہوئی وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے خارج میں آپ کو دوڑنا نہیں نظر آئے گا بلکہ اس دوڑنے سے جو حیعت حاصل ہوئی یعنی دوڑ نظر آئے گی کیا نظر آئے گی سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح خارج میں آپ کو ہنسنا کبھی دکھائی نہیں دے گا بلکہ کیا دکھائی دے گی ہنسی دکھائی دے گی یہ حاصل بالمصدر ہے ملانہ مصدر سے جو حیعت حاصل ہوتی ہے تو جب اعیان کہا ذات ہو تو کیا حارت ہوا وہ فعالی جو مصدر ہے یہ فعالی جو علم ہو مونس ذات کیلئے مبنی ینفی الحجازی یہ کیا ہے مبنی ہے اہلِ حجاز کی لغت میں حجاز عرب کا ایک بڑا علاقہ ہے مرانا جس میں مکہ وغیرہ بھی آتے ہیں ان کی لغت میں یہ قطامی غلابی جیسے اسماں ہیں جو فعالی وزن پر آتے ہیں علم ہیں اور مونس ذات کیلئے ہیں یہ کیا ہیں مبنی ہیں وَمُعَرَبٌ فِي تَمِيمٍ اور معرب ہیں بنو تمیم کی لغت میں معرب ہیں کس کی لغت میں بنو تمیم کی لغت میں سمجھ میں آیا بھائی بھائی ذرا وہ بحث نکالو جو غیر منصرف کی بھائی عادل بھائی سب سے پہلے عادل کا ذکر آیا تھا بھائی بلکل کتاب کے شروع میں بھائی عادل کیا ہے بھائی بھائی پڑھ لیا دیکھ نکل آئے بھائی جی دیکھئے عادل بھائی آخر میں عادل وصف سے پہلے آ رہا ہے وَبَابُ قَتَامِ فِي تَمِيمٍ بھائی وَبَابُ قَتَامِ فِي یا میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھائی کہ باب قتامی کیا ہے بنو تمیم کی لغت میں یہ بھی کیا ہے غیر منصرف اس میں بھی کیا ہے جی عادل ہے بھائی اور اس کے لئے کتنی شرائط لکھوائی تھی میں نے آپ کو اول کیا کیا اسم ہو صفت نہ ہو دوسرا عالم ہو تیسرا عالم بھی کس کے لئے ہو مونس ذات کے لئے ہو چوتھی کیا تھی آخر میں رابی نہ آئے تو دیکھا یہ قتامی بنو تمیم کی لغت میں یہ بھی کیا ہے غیر منصرف ہے سمجھ میں آیا بھائی غیر آگئی بھائی کہ قتامی غلابی وغیرہ حجات والوں کی لغت میں تو مبنی ہیں لیکن بنو تمیم کی لغت میں کیا ہے مورب ہیں مورب ہیں بھائی مگر وہ کہ جس کے آخر میں کیا ہو را ہو وہ فعال وزن جو عالم ہو اعیان مونسہ کے لئے اس کے آخر میں اگر را آئے جیسے نحو حضاری جیسے کیا ہے حضاری یہ ایک ستارے کا نام ہے یہ بنو تمیم والے بھی اس کو مبنی مانتے ہیں اس کو مبنی پڑھتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو جس کے آخر میں را ہو اس میں تو اختلاف نہیں اہل حجاز بھی اس کو کیا پڑھتے ہیں یہ مبنی اور بنو تمیم والے بھی کیا پڑھتے ہیں مبنی لیکن جس کے آخر میں را نہیں ہے اس کو حجاز والے تو مبنی پڑھتے ہیں اور بنو تمیم والے کیا پڑھتے ہیں مورب اور مورب بھی کیسا غیر منصرف بھئی بحث سمجھ میں آئی بھئی کچھ دیکھا صاحب کافیہ نے بحث کی اسماعی افعال کی بحث شروع کی اسماعی افعال کی بحث میں فعالی وزن کا ذکر آیا اور فعالی وزن کی ذکر جب آ گیا تو اب اس سے متعلقہ تین باتیں آپ کو مزید بتلا دیں کہ یہ فعالی کبھی مصدر معرفہ بھی آتا ہے کبھی یہ فعالی صفت بھی آتا ہے کبھی یہ فعالی علم بھی آتا ہے آیان معنیسہ کے لئے تو یہ تین قسم پر اور بھی ہے تو ان تین میں سے جو مصدر معرفہ ہے اور صفت ہے یہ تو بلتفاق مبنی ہیں البتہ وہ فعالی جو علم آتا ہے کس کے لئے آیان معنیسہ کے لئے وہ ات میں اختلاف ہے اگر اس کے آخر میں را ہو تو پھر بلتفاق مبنی ہے اور اگر اس کے آخر میں را نہ ہو تو اہل حجات کے نزدید مبنی اور بنو تمیم والوں کے نزدید مورب ہے تو دیکھا یہ اب اس میں فعل کی بات تو نہیں ہے اس میں فعل کی بات تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے ہاں فعالی وزن سے متعلق باتیں آپ کو پلا دیں گی مبنیات میں سے اگلی قسم اصوات ہیں اصوات بھئی آواز ہیں کسے کہتے ہیں کہتے ہیں کل لفظ دن ہر ایسا لفظ ہے حقیہ بھی اس پوتن جس کے ذریعے خکایت کیا جائے کس کو آواز کو اوصو ویتا بھی البہائیم یا آواز دی جائے اس کے ذریعے چھپائیوں کو مویشیوں کو بھئی اس کے ذریعے آواز دی جائے کس کو چھپائیوں کو سمجھ میں ہے اصوات کسے کہتے ہیں ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کس کو حکایت کیا جائے کسی چیز کی آواز کو نقل کیا جائے فَالْأَوَّلُ كَغَاقِي پہلے کی مثال یعنی جس میں آواز کی حکایت کی گئی ہے كَغَاقِي جیسے کیا ہے غاقِي ہے بے عرب والے سے پوچھیں قوے کی آواز وہ کیا کہے گا کووہ کیا کرتا ہے غاقِي غاقِي آپ اردو میں کہتے ہیں کووہ کائیں کائیں کرتا ہے اور اب والا کیا کہے گا غاقِي غاقِي سمجھ میں آیا بھئی تو ہر زبان میں اپنے اپنے اس کے انداز ہوتا ہے اسی طرح تو یہ جس کے اس دیکھا اب غاقِي کے ذریعے اس نے کیا کیا کووے کی آواز کی حکایت کی جیسے آپ کائیں کائیں کہتے ہیں اس کے ذریعے کس کی حکایت کرتے ہیں کووے کی آواز اسی طرح جیسے مولانا بلی کیا کرتی ہے میاؤ میاؤ کرتی ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی اس فاؤت ہے اسی طرح اور کیا بکری کیا کرتی ہے میمے کرتی ہے تو یہ آوازیں ہیں چڑیا کیا کرتی ہے چون چون یہ سارے افتوات ہیں دیکھا اس میں ہم ان جانوروں پرندوں کی آوازوں کی حکایت کر رہے ہیں بھئی سمجھ میں ہے یا جانور اور کسی بھی چیز کی آواز کی بھئی عرب سے پوچھیں بھئی پتھر کو پانی میں پھینکیں تو کیا آواز آئے گی آپ کیا کہیں گے بھئی تو عرب کہیں گے بھئی تخت کی آواز آتی ہے کس کی تخت کی آواز آتی ہے تخت تو یہ بھی کیا ہے آواز کی حکایت کی بھئی اور یا اس کے لئے آواز دی جائے مویشیوں کو مویشی بطور مثال کے ذکر کی چوپائے بھئی تو صرف چوپائےوں کو آواز نہیں دی جائے چوپائے ہیں پرندے ہیں کسی بھی چیز کو آواز دی جائے مولانا سمجھ میں ہے تو اس کو یہ بھی احسوات میں ہے بھئی مبنیات جیسے مولانا عرب اونٹ کو بٹھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں نقخی نقخی بھئی نقخی نقخی بھئی یہ اونٹ کو بٹھاتے ہوئے جیسے مولانا اردو میں بھئی کسان ہکھیت میں حل چلاتا ہے تو وہ بیل ہوتے ہیں ان کے ذریعے تو کیا آواز دیتا ہے بیلوں کو ہو بھئی ہاں نہیں نہیں معلوم بہت کوئی دیہات والا ہے نہیں آپ نے بھئی کیا کہتے ہیں بھئی وہاں مختلف علاقے ہیں ہر ایک میں اپنے اپنے ہوگا جی مختلف آواز ہیں بھئی یہ اسی قبیل سے ہو جائے گا جو بھی آواز ہو بھئی اس کی ذریعہ آواز ہے المرکبات اگلی قسم مبنیات میں سے مرکبات ہیں کل لث من من کلمت ہر ایسا اسم ہے جو مرکب ہو کس سے دو کلموں سے لئیسا بینہما نسبت ان کہ ان دونوں کے بش نسبت نہ نسبت تامہ ہو یعنی جملہ بھی نہ ہو اور نہ نسبت اضافی ہو یعنی مضا مضافلے بھی نہ ہو تو وہ دو کلمیں مرکب جو ہے وہ مرکب بھئی اس میں پھر تفصیل بتا رہے ہیں کہ دونوں جز مبنی ہوں گے یا پہلا ہے یا ثانی جز مبنی ہوگا تو ہاں مرکب بات سے کیا مراد ہے ہر ایسا اسم ہے جو مرکب ہو کس سے دو کلموں سے اور ان دونوں کے درمیان نسبت بھی نہ ہو کون سے نسبت نہ ہو میں نے کیا بتلایا نسبت تامہ نہ ہو یعنی جملہ نہ ہو اور نسبت اضافی بھی نہ ہو نسبت تامہ نہ ہو جملہ نہ ہو اس لئے کہ جملے کے جب اجزاء ہوں گے تو ان پہ لازمی بات ہے کوئی اعراب آئے گا جب اعراب آئے گا تو وہ مبنی رہے جملہ من حیصل جملہ پورا تو مبنی ہے لیکن اس کے اجزاء کیا مبنی ہیں اجزاء مبنی نہیں بھئی مثلا ملانا شعبہ کرناہ ایک عورت کا نام ہی رکھ دیا مثلا کسی نے نام ہی یہ شعبہ کرناہ رکھ دیا بھئی پت کرو تو بھئی اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں شعبہ ہے شعبہ کرناہ اس کی دونوں میڈیاں سفید ہو گئیں بالوں کی دونوں چھوٹیاں کیا ہو گئیں سفید ہو گئیں یہ معنی ہے اس کا اس میں دیکھو شعبہ فیل ہے اور کرناہ یہ کیا ہے مرفوع ہے اعراب آیا یا نہیں بھئی تصمیہ کہ اعراب کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ نون اضافت کی وجہ سے ارگیا کرناہ تو دیکھو اس پہ تو اعراب آ رہا ہے باقیدہ بھئی اور ہم کن کی بات کر رہے ہیں کون سے مرقبات جو کیا ہوں گے مبنی ہوں گے تو اس کے اجزاء مبنی نہیں ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے اجزاء کیا بن جائیں گے آپ اس میں ملنے کی وجہ سے مبنی بن جائیں اور جملے کہ آپ شابہ کرناہ کسی کا نام بھی رکھ دیا لیکن کرناہ اس پہ رفع آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آ رہا ہے تو اجزاء معلوم ہوا اس کے مبنی نہیں جائیں کی وجہ سے بھئی نسبت اضافی کی بھی میں نے نفی کی بھئی آپ اس میں جو مرقب ہے وہ آپ مضا مضافی لینہ ہو بھئی اس لیے کہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ اضافت اسم کے بڑے خاصوں میں سے ہے پڑھا تھا یا نہیں آپ نے کہ الاسلام کا داخل ہونا الاسلام اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصوں میں سے ہے تو اضافت کی وجہ سے اور اسم کے اندر اصل کیا ہے مولانا مبنی ہونا یا مورب ہونا مورب ہونا اسم میں اصل کیا ہے مورب ہونا لہٰذا وہ بھی مبنی نہیں بنیں گے اب دو لفظ جڑ گئے مولانا ان کے درمیان نسبت اضافی بھی نہیں یعنی مضافلے بھی نہیں پھر دیکھو اگر ثانی متضمن ہوا حرف کو یعنی اس کے اندر کیا چھپا ہوا حرف چھپا ہوا بنیا تو دونوں جز مبنی ہو جائیں گے بنیا تثنیہ کا سیغہ مالانا اول و ثانی دونوں کیا ہو جائیں گے مبنی ہو جائیں گے کا خمسط آشارہ جیسے کیا ہے خمسط آشارہ بھئے خمسط آشارہ اصل میں کیا تھا خمسط آشار اصل میں کیا تھا خمسط آشار پھر کیا کیا اس واؤ کو اٹھا کر آشارہ جز ثانی کے اندر چھپا دیا اور واؤ کا مبنی خروف میں سے ہے نا خروف جوڑ کر جوڑ کر ایک کیا خمسط درمیان میں آ گیا اس کا آخر کہاں آیا خمسط آخر درمیان میں آیا نہیں خمسط آشارہ کے اندر آخر میں تو آشارہ کی را رہی ہے خمسط کی تا تو کہاں چلی گئی درمیان میں اور درمیان میں اعراب آتا ہے نئی وقت میں آنے کی وجہ سے وہ مبنی ہوئی تو آشارہ مبنی ہوا کیونکہ اس میں واؤ چھپا ہوا ہے اور خمسط مبنی ہوا کیونکہ یہ کہاں آگیا ہے وقت میں آگیا ہے بات سمجھ میں آئی تو یہی بات کر رہے کہ اگر دو اسموں کو جوڑ کر ایک بنایا اور ان میں نسبت تامہ بھی نہیں ہے نسبت اضافی بھی نہیں ہے پھر اگر ثانی متضمن ہوا حرف کو یعنی اس میں حرف چھپا ہوا بنیا تو دونوں جو کیا بن جائیں گے مبنی بن جائیں جیسے خمسط آشارہ ہے وحادیہ آشارہ اور جیسے خمسط آشارہ احد آشارہ اسنا آشارہ کی بات تو آگے آرہی ہے سلا ست آشارہ آرہ آشارہ یہ سارے مراد ہیں سمجھ میں آیا وحادیہ آشارہ اور جیسے کیا ہے حادیہ آشارہ حادیہ میں یہ بھی خمسط آشارہ آشارہ کی طرح اس کے دونوں جوز کیا ہیں مبنی الیل فتح ہوں گے حادیہ آشارہ دونوں جوزوں کو جوڑ کر مرقب ہم نے ایک اسم بنایا خمسط آشارہ کا مانا تو پندرہ لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں پندرہ تو کیا کہیں گے خام سا آشارہ آربات آشارہ کا مانا تو چودہ لیکن آپ چودہ کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے رابعہ آشارہ دونوں جوز کیا ہوں گے مبنی الیل فتح تو اس میں پہلے جوز پہلے جوز کو کیا لے جاتے ہیں اس میں فائل کہیں پہلے جوز کو کس پر لے جاتے ہیں فائل کے وزن پر دیکھا آہادہ آشارہ تھا آہادہ کو ہم کس وزن پر لے گئے فائل تو کیا بن گیا آہادیہ آشارہ اسی طرح ثانیہ آشارہ اور ثالثہ آشارہ دیکھا فائل وزن سب کے شروع میں آگیا تو کہتے ہیں چاہے فائل کا وزن ہو شروع میں یا فائل کا وزن نہ نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا بن جائے گئے دونوں جز مبنی فتح ہو جائیں گے صورت سمجھ میں آرہی ہے وَأَخَوَاتِهَا جیسے خمسط آشارہ ہے اور حادیہ آشارہ ہے وَأَخَوَاتِهَا اور ہیں گیارہ سے لے کر باقی سارے جو ہیں کہا تک انیس تک اور حادیہ آشارہ کے آخَوَات کیا ہیں گیارہ تو یہ خود ہے بارہ سے لے کر آگے انیس تک وہ اس کے آخَوَات سب میں اسی طرح ہوگا اِلَّا اِسْنَ آشارہ مَگر اِسْنَ آشارہ اِلَّا پہلا جوز مورب رہے گا ثانی جوز آشارہ تو مبنی ہی ہے اصل میں کیا تھا مالا نام اِسْنَ 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 پھر وہ کس میں چھپ گیا آشارہ میں تو وہ تو مبنی ہو گیا اور یہ اِسْنَ کے النون کو گرا دیتے ہیں جب واپس میں اور جب نون گر گیا تو اِسْنَ مشابہت آگئی مضافت کے ساتھ بھئی تثنیہ تثنیہ کی جب اضافت کی جائے تو اُس کا نون بھی کیا ہو جائے کرتا ہے گر جاتا ہے تو اِسْنَ 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 مشابہت آگئی مولانا تثنیہ مضافت کے ساتھ اور اضافت تو اِسْنَ کے بڑے خاتصوں میں سے ہے تو لہٰذا اضافت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے منصرف بن جاتا ہے آپ نے تو جب اِسْنَ مضافت کے ساتھ مشابہت آگئی تو اِسْنَ بھی ہم نے کیا بنا دیا معرب بنا دیا کیا بنایا معرب بنایا دیکھا حالت رفعی میں ہم کیا کہتے ہیں اِسْنَ عاشارہ حالت نصفی جری میں ہم کیا کہتے ہیں اِسْنَ عاشارہ پہلا جز بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا مالانا معلوم ہوئے اِسْنَ عاشارہ کا پہلا جز معرب ہے بھئی اور کیوں معرب ہے وجہ میں نے کیا ذکر کی کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آئی مضاب کے ساتھ آگئے وَإِلَّا یہ کون سے استثناء ہے بھئی یہ اصل میں وَإِن اللہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو کیسا نہ ہو بھئی اوپر ذکر کیا تھا اگر ثانی متضمن ہو حرف کو اگر ایسا نہ ہو یعنی ثانی حرف کو متضمن نہ ہو تو کہتے ہیں او عربت ثانی کیا ہوگا ثانی کو کیا کیا جائے گا اے عرب دیا جائے گا ثانی مورب ہوگا مولانا کبال بکہ جیسے کیا ہے بال بکہ ہے بھئی بال بکہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَإِلَّا عرب الثانی وَرْنَا ثانی کو کیا کیا جائے گا اعراب دیا جائے گا مولانا یعنی اگر ثانی متضمین حرق کو نہ ہوا دوسرے اعراب دیا جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا اعراب کونسا غیر منصرف والا کونسا اعراب دیا جائے گا غیر منصرف والا سب بھئی بھئی جیسے کیا ہے بھئی بھئی ہے اول جو تو مبنی ہی ہوگا مولانا اس لیے کہ وہ وست میں آ گیا بالا بکا بال اور بک مولانا یہ ہے بالن بکن الگ الگ دو لفظ ہیں ان دونوں کو آپس میں ملا کر ایک لفظ بنایا تو اب اس میں اول جوز تو کیا بن جائے گا مبنی کیونکہ وست میں آ گیا اور ثانی جوز وہ کیا ہوگا وہ حرف کو متضمین نہیں تو لہٰذا اس کو کیا پڑا جائے گا اس پر اے عراب اور اے عراب بھی کونسا پڑا جائے گا غیر منصرف والا دیکھا کبال بک کا حالت جری میں ہے نا جے اور غیر منصرف کا جر کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ تو اس کا جر بھی کس کے ساتھ آ رہا ہے فتحہ کے ساتھ حالت رفی میں یوں کیسے کہیں گے نہیں آئے گی غیر منصرف ہے والا نا تنوین رائے تو بالا بک مارر تو بی بالا بک جے وَبُنِي الْأَوَّلُ اور اول تو کیا بنائیں گے مبنی بنایا جائے گا فِي الْأَصَحِ اَصَحِ لغات میں یعنی اس میں یاد رکھو پانچ لغتیں ہیں ان میں صحیح تر لغت پہنسی ہے یہ لغت جو انہوں نے بیان کی والا نا اور ثانی کو کیا دیا جائے گا ثانی مورب ہوگا اور اول کیا ہوگا مبنی ہو جائے گا والا نا سورت سمجھ میں آئے اس میں پانچ لغات اور بھی ہیں بھئی یہ جو صاحب کتاب نے ذکر کیا اس کے مطابق کیسے میں نے پڑھا جا بالا بک جا بالا بک رائے تو بالا بک مرر تو بی بالا بک اس میں پانچ اور لغات نہیں ہے اس لئے صاحب کتاب نے کہا دوسری لغت یہ ہے کہ دونوں جز مبنی ہوں گے خمسطہ عشرہ کی طرح بالا بک ہی رہے گا تینوں حالتوں میں جا بالا بک رائے تو بالا بک مر بی بالا بک اگلی تین لغات تینوں کے اندر اضافت ہے مولانا پہلا مضاف ہوگا اور ثانی کیا ہوگا مضاف ان الہ اور دونوں جز معارب رہیں گے اگلی تینوں لغات دونوں جز کیا ہوں گے آپس میں مضا مضاف الہ ہوں گے اور تینوں پر کیا آئے گا دونوں پر اعراب آئے گا البتہ تینوں میں فرق یہ ہے کہ ایک لغت کے مطابق ثانی پر اعراب آئے گا منصرق والا دوسری لغت کے مطابق ثانی پر اعراب آئے گا غیر منصرق والا تیسری لغت کے مطابق ثانی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے یعنی اس ترکیب سے پہلے اگر وہ لفت غیر منصرف تھا تو اب بھی غیر منصرف رہے گا منصرف پہلے منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا منصرف تین لغات سمجھ میں آئیں اگر اگر تینوں لغات دونوں آفت میں کیا بنیں گے مزا مزا فلے بنیں گے اور دونوں پر اعراب آئیں گے اور جی پہلے پر تو منصرف پہلے پر کیا آئے گا منصرف پہلے دوبارہ سنو اگلے تینوں لغتوں میں کیا ہوگا دونوں جوز آفت میں کیا بنیں گے مزا مزا فلے اور دونوں پر کیا آئے گا اعراب آئے گا اور نیز تینوں لغتوں میں پہلے جوز پر کون سا اعراب آئے گا منصرف والا پہلا جوز منصرف ہوگا غیر منصرف نہیں ہوگا اور دوسرے جوز وہ بدلے گا تینوں لغتوں میں ایک لغت کے مطابق ثانی پہ کون سا اعراب آئے گا منصرف والا دوسری لغت کے مطابق ثانی پہ کون سا اعراب آئے گا غیر منصرف والا تیسری لغت کے مطابق ثانی پہ کون سا عراب آئے گا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے اگر پہلے وہ غیر منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا اگر پہلے وہ منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا منصرف رہے گا بھئی دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی پہلی لغت کہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے مزا مزا اور دونوں کیا ہوں گے دونوں پہ عراب آئے گا اور دونوں پہ کون سا عراب آئے گا منصرف والا دیکھئے جاء بالو بکن بالو بکن ثانی مزاقلے ہیں نا جاء بالو بکن رائیتو بالا بکن مررتو ببالی بکن دیکھا اول بھی منصرف غیر منصرف ہے ثانی بھی دوسری ترقیب میں دوسری لغت میں والا نا ثانی پہ اب ہم نے وہ مزاقلے ہی رہے گا لیکن عراب کون سا ہے گا غیرے اسی طرح جاء 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 پہلے پر یہ عراب لاؤنا بھئی جاء بالو بک بالو بکا جاء بالو رائیتو بالا بکا مررتو ببالی بکا جسانی پر مجرور ہے مولانا غیر منصرف سمجھ میں آرہی ہے بات تیسری صورت کیا ہے تیسری لغت اپنے حال پر چھوڑ دیں فرض کرو اگر پہلے بکا کیا تھا منصرف تھا تو اب بھی کیا رہے گا منصرف رہے گا اور کیسے پڑھیں گے جاء بالو بکن رائیتو بالا بکن مررتو بالا مررتو ببالی بکن سمجھ میں آیا اور اگر یہ بکا پہلے کیا تھا غیر منصرف تھا تو ترکیب کے بعد بھی غیر منصرف رہے گا کیسے پڑھیں گے جاء بالو بکا رائیتو بالا بکا مررتو ببالی بکا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلی مرنہ حادہ والمرہ واللہ وعلم حقیقت الگلام